حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق وشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنتم حریث عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال عز وجل وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال نبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القیامة شفيعا لاصحابه تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ستائش تحمید و تمجید اس اللہ وحده لا شریک اللہ کے لئے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو ٹھے ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پر مستوی کیا بعدہو درد و سلام ہو تمام انبیاء علیہم صلات و السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حبیب کبریہ احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ پر کہ جس نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے اب اس دین میں نہ کسی قسم کی زیادتی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی قسم کی کمی کوئی گنجائش ہے حاضرین مزلس اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کی کامیابی و کامرانی اور فلاح و بہبود کے لیے ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کو بہت سے اعلی صفات اور خصوصیات کا حامل بھی بنایا قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سب سے بڑی صفت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی وہ یہ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرن اور پرن کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجر اور حجر کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے الغرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لئے رحمت لیلعالمین بنا کر بھیجا گیا بھائیو اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو پتا چرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس طرح کی محبت کرتے تھے صحیح ابن حبان کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب النفس میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوش مزاج میں دیکھا بڑے بہترین موڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جیسے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین مزاج میں ہیں بڑے بہترین موڈ میں ہیں میں ایک چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئی اور کہنے لگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے ایک چیز کا مطالعہ ہے اور سبحان اللہ آج کل کی عورتوں کی طرح کوئی مال کا کوئی جائدات کا فلا فلا چیز کا مطالبہ نہیں تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بیزار تھے اسی طرح صحابہ اکرام یا صحابیات رضان اللہ علیہ مجموعین یا امہات المؤمنین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ بھی دنیا سے بیزار تھے دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی عائشہ رضی اللہ عنہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبی علیہ مصرات و سلام کی دعا کو رد نہیں کرتا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی یا رسول اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجئے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کیا ہی بہترین دعا کہتے ہیں اللہم اغفر لیا عائشہ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما ما تقدم من دنبیہ و ما تاقرت ان گناہوں کو معاف فرما جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پہلے کیا تھا اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو وہ آگے کرنے والی ہے و ما اثرت و ما اعلنت ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو انہوں نے ظاہری طور پر کیا اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو انہوں نے رازداری میں یا خلوت کے معاملے میں اختیار کیا جیسے ہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش مزاج ہو جاتی ہے بڑے انداز میں ہسنے لگتی ہے ایسی ہسی آتی ہے کہ ہستے ہستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں گر جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے اے صرر کی دعایا عائشہ اے عائشہ کیا تمہیں میری دعا پسند نہیں آئی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کرے اور آپ کی دعا مجھے پسند آئی ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ مجھے دعا بہت پسند آئی اس لئے میری حسی نکل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں جس کے لئے میں نے بڑی طویل حدیث بیان کی کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہی اللہ کی قسم واللہی اللہ کی قسم انہا لدعو دیلی امتی فی کلی صلاح میں یہی دعا اپنی امت کے لئے ہر نماز کے بات کرتا ہوں سبحان اللہ کیا دعا اے اللہ میری امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما جو انہوں نے رازداری میں کیا جو خلوت میں کیا اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو انہوں نے ظاہری طور پر کیا سبحان اللہ یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو لے کر تھی آپ جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پہنچانے کے لئے ان تھک کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نینوں کو قربان کیا صرف یہ نہیں چاہتے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے یہاں سے چلا جاؤں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر رب کی وحدانیت کو اقرار کر کے لوگ نعمتوں والی جنت کے حق دار بن جائیں اور جہنم کے اندھن ہونے بننے سے بچ جائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا بیان کیا کہا لَقَدْ جَأَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اَلَوْوْا تَخِيخِ کہ تم میں سے تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں یعنی انسانوں میں سے اور پتا ہے اس نبی کی صفت کیا ہے پتا ہے اس نبی کی خاصیت کیا ہے مَا عَنِتْتُمْ عَلَيْكُمْ اس نبی کی صفت یہ کہ تمہارا کسی تکلیف میں پڑ جانا اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے تمہارا کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جانا اس نبی کے تکلیف پہنچتی ہے یعنی اس نبی کے پر یہ بات بڑی گرہ گزرتی ہے کہ اپنا امتی کسی تکلیف کے اندر پہنچ جائے سبحان اللہ یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے تھی اور ایک روایت سنان ابو دعوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ اُمَّتِ سَبَبْتُهُ سَبَّ اَوْ لَعِنْتُهُ لَعْنَ فَإِنَّمَا أَنَمٍ وَلَدِ آدَم اَغْزَبُكَ مَا يَغْزَبُونَ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو اگر کبھی میں نے غصے کی حالت میں تم میں سے کسی کو کچھ برا بھرا کہ دوں یا تم میں سے کسی پر لعنت کر دوں غصے کی حالت میں آکر اَغْزَبُكَ مَا يَغْزَبُونَ فَإِنَّمَا أَنَمِ مِنْ وَلَدِ آدَم میں بھی اولادِ آدھمی میں سے ہوں میں بھی انسان ہوں اَغْزَبُكَ مَا يَغْزَبُونَ مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح لوگوں کو غصہ آتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اے اللہ اگر میں کبھی کسی اپنی امتی کو برا بھلا کہہ دیا ہوں غصے کی حالت میں آکر یا اس پر بلاوجہ لعنت کر دیا ہوں تو اے اللہ اس لعنت کو یا اس برا بھلا لفظ کو اس بندے کے لیے یا آپ میری امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے سبحان اللہ یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائیو جہاں پر میں نے اور آپ نے ان باتوں کو سنا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں معوضو سے ہٹ کر میری بات کر رہا ہوں جہاں پر میں نے اور آپ نے ان باتوں کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت سے محبت اب اگر میں آپ سے سؤال کروں یا کوئی ہم سے سؤال کر لے وہ نبی جو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہو اپنی امت کے لیے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہو کیا وہ نبی اپنی امت کے خلاف شکایت درش کرائے گا یہ نممکن سی بات ہے اگر میں اور آپ اپنی عاقل کے ترازو پر تول کے دیکھیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مقدمہ درش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکایت درش کرائیں گے اور سوچئے اس گناہ کی کتنی سنگینی ہے اس گناہ کی کتنی خطرناکی ہے جس کے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملے گا آپ صلی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے شکایت کرنے کا وہ کیا ہے اللہ نے کہا روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے چھوڑا بھی تو ہم نے کس کلام کو چھوڑا بھائیو جس کلام کے بارے میں رب نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر سارے کے سارے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے جنات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ مل کر ایک قرآن جیسی ایک کتاب لانا چاہے لا یعطون بھی مثلیں وہ کبھی بھی نہیں لاسکتے سبحان اللہ بھائیو چھوڑا بھی تو ہم نے کس کلام کو چھوڑا جس کلام کے بارے میں رب نے کہا کہ لو انزلنا ہاظا القرآن على جبل لرعیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ اگر ہم اس کلام کو اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو معاملہ کیا ہوتا وہ پہاڑ اللہ کے خشیت سے لرس جاتا چکنا چور ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب نے کہا لن ترانی اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو فَإِنِ اِسْتَخَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ اگر میری تجلی کے حصے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ٹھیر گیا فَسَوْفَ تَرَانِ تم مجھے دیکھ سکتے جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی باس اپنی معمولی سی تجلی اس کے سامنے ظاہر کی بلکہ ہلکی سی تجلی ظاہر کی پہاڑ کا کیا معاملہ ہوا وہ پہاڑ چکنا چور ہو کر رہ گیا یہی صفت اس کلام کی بھی ہے کہ اگر اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ کلام بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا بھائیو اس کلام کو رب کائنات نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا کہا تھا کہ حدن للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے حدن للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے ان کی رہنمائی ہے ان کے لیے خوش قبری ہے کس بات کی خوش قبری ہے ان کے لیے جنت کی خوش قبری ہے رب کی رضا مندی کی خوش قبری ہے بھائیو چھوڑا بھی تو ہم نے اس کلام کو چھوڑا جس کے بارے میں رب نے چیلنج کیا اگر چاہتے ہو لاؤ اس جیسی ایک صورت لاکر بتلالو نہیں لاسکتے اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو اس جیسی ایک صورت لاکر بتلالو یا دس آیتیں لاکر بتلالو اگر ادھرا بھی نہیں کر سکتے تو ایک آیت ہی لاکر بتلالو قرآن مجید جیسی اگر تم سچے ہو لیکن قیامت کی صبح تک بھی کوئی انسان اس طرح کی یا قرآن مجید کی ایک آیت کی طرح کوئی آیت نہیں لاسکتا یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے یہ قرآن مجید کی بلا فساحت و بلاقت ہے کیا معاملہ تھا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا ہم نے قرآن کو نازل گیا کس بنا پر نازل گیا وہ قرآن شیفا ہے لوگوں کے لئے وہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت کا راستہ ہے وہ قرآن لوگوں کے لئے کامیابی کا راستہ ہے وہ قرآن لوگوں کے لئے جہنم سے بچنے کا راستہ ہے ہم نے اس کلام کو چھوڑا بھائیو یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی اس کلام کو چھوڑ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکایت کرنا یہ لازمی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے اب میں نے اور آپ نے قرآن مجید کو چھوڑا تو اگر ہم علامہ اکرام کی کتابوں کا متعلق کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کئی اقسام سے قرآن مجید کو چھوڑا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدائر الفوائد کے اندر پانچ چیزوں کو ذکر کیا پہلی چیز جو ہم نے قرآن مجید کے متعلق چھوڑ دیا وہ یہ کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا چھوڑ دیا اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآن جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا سُنُوْا اور غور سے سُنُوْا کس بات کے لئے سُنُوْا وَأَمْسِتُوْا تَاکہ سُننے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرو کس بنا پر لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے آج ہماری دعائیں ہیں اور ان دعائوں کے بعد شکایت بھی ہوتی ہے کہ اللہم رحمنا یا رحم الرحمن اللہ ہم پر رحم فرما دعائیں کرتے ہیں پھر رب سے ہی شکایت کرتے ہیں اللہ تو ہماری دعائوں کو قبول نہیں کر رہا ظالم حکمران کو لے کر یا ظلم کو لے کر یا کسی بھی معاملے کو لے کر جب ہم رب کے سامنے رحم کی دعا کرتے ہیں پھر بعد میں شکایت بھی ہوتی ہے اے اللہ تو ہم پر رحم نہیں کر رہا رحمت کب آئے گی جب آپ سبب کو اختیار کریں گے ہم نے قرآن مجید کو سنا ہی نہیں تو رحمت کیسے آئی گی ہم پر معاملہ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تم تلاوت کرو میں سنوں گا تم تلاوت کرو میں سنوں گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی آج افسوس صد افسوس ہمارے فونوں کے اندر گانے موجود ہوتے ہیں ہمارے فونوں کے اندر لغویات موجود ہوتے ہیں ہمارے فونوں کے اندر اگالی گلوچ موجود ہوتے ہیں اور معاملہ یہ ہنو جوانوں کا وہ علماء اکرام سے سوال کرتے ہیں تو بھی سوال کا انداز یہ دیکھیں کہ اے شیخ کہ ہم اپنے فون میں موسیقی کی موجودگی کے ساتھ قرآن مجید کو بھی رکھ سکتے ہیں اللہ اکبر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اللہ کی خسم ایک دل میں اگر قرآن کی محبت ہو تو موسیقی کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی اور جت دل میں موسیقی کی محبت ہو لقویہ سے محبت ہو فہشکاری کی چیزوں سے محبت ہو کبھی بھی اس کے دل میں قرآن کی حقیقی محبت پیدا نہیں ہو سکتی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے لیا اور چوم کر اس کے رکھ دیا یہ محبت نہیں ہے یہ تو غیر مسلم بھی اپنی کتاب کو کر لے گا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے مخصوص چوبیس گھنٹوں میں سے ایک وقت خاص کر کے ایک وقت کو مختص کرتے ہوئے قرآن مجید کے لئے نکالتے اور سنتے تو شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کرتا شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر مہربانی کرتا جب معاملات آج ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں شاید وہ نہیں ہوتے کب ہوتا جب ہم اپنے مخصوص اوقات میں سے چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی ایک وقت نکال کر قرآن مجید کو سنتے آج ہم کو سننے کا ہی وقت نہیں ہے آج معاملہ دیکھیں کہ اگر کوئی گانے سننے کا عادی ہو تو کبھی بھی قرآن مجید کو پانچ منٹ سے زیادہ نہیں سن پائے گا اس کے جسم پر بیچری ہوگی بند کر کے رکھے دے گا بازو پھر گانے سننے لگے گا اور اگر کوئی قرآن مجید کو سننے کا سمجھنے کا عمل کرنے کا عادی ہو پڑھنے کا وہ کبھی بھی موسیقی کے آلات کی طرف یا موسیقی کی طرف کبھی نہیں جائے گا اسے پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا دوسری چیز جو میں نے اور آپ نے قرآن مجید کے متعلق چھوڑ دیا وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ہم اور آپ نے چھوڑ دیا آج افسوس کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ آج معاملہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس یا دیگر بزرگ ہو یا آدمی ہو یا بچے ہو دنیاوی علوم و فرون حاصل کرنے کے لئے وقت ہمارے پاس بہت موجود ہے اس کے لئے ہم رات کی نین کو بھی قربان کر رہے دیں گے دن کے معاملات کو بھی قربان کر دیں گے کبھی وقت آئے گا تو اپنے کھیل کت کو بھی قربان کر دیں گے کیوں تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بڑا مقام حاصل کر لیں اللہ کے قسم جب تک آپ قرآن کو نہیں پکڑیں گے تب تک اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کامیابی نہیں دے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا کہا اترماؤوحی علیکہ من الكتاب وعقیم صلی اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے کہ میرے بھائیوں کیسا ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہ کریں یہ ناممکن سی بات ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی چاہت یہ تھی کہ جب 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 جبرائیل علیہ السلام آیتوں کی تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کے لئے جلدباز ہی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈر تھا کہ میں ان آیت کو بھول نہ جاؤں رب نے کہا لا تحریک بھی لسانک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان میں جلبازی مت کیجئے قرآن کو یاد کرنا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَا هُوَا قُرْعَانَا ہم اس کلام کو جمع کر کے آپ کو سامنے رکھیں گے اِنَّا نَحْنَا نَزَلْنَا ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس کلام کو اس قرآن کو نازل کیا ہم ہی اس کے محافظ ہیں بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا حکم دینا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو حکم درائے لوگوں کتابوں کو جزدانوں میں لپٹ کر تابدان کی زینت نہ بناو رمضان آیا وقت ملا تو ہاتھ میری لیا پھر رمضان گیا جزدہ میں لپٹ کر تابدان کی زینت بنایا نہیں اس کو تلاوت کرنا ہے وَيُقْرَح صرف اس بات کو نہ پسند کرتے تھے کہ ایک آدمی پر چالیس دن گزر جائے اور ایک قرآن ختم نہ ہو اللہ اکبر آج ہمارے پاس سالہ سال گزر جاتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں دنوں گزر جاتے ہیں ایک قرآن تو دور کی بات ہے ایک پارہ بھی ہم صحیح سے نہیں کر پاتے صرف کا کیا معاملہ تھا وہ تین دن کے اندر یا تین دن سے کم بھی قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتے تھے اگر آج ہم نوجوان کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تین دن کے اندر تیس پاروں کو ختم کر لیا اللہ اکبر ایک مثال دوں آج ہمارا معاملہ جو اس فون کے ساتھ بنا ہوا ہے جو تعلق میرا اور آپ کا اس فون کے ساتھ بنا ہوا ہے واللہ اگر ہم اس کا آدہ تعلق قرآن مجید سے جوڑ لیتے تو دن میں کم از کم دو پارے آسانی سے ختم کر لیتے دن میں دو پارے کم از کم آسانی سے ہم ختم کر لیتے بہانے ہمارے پاس بہت موجود ہیں وقت نہیں مل رہا ہے ہم کیسے کر پائیں ہم کو وہ بھی حاصل کرنا ہے ہم کو یہ بھی حاصل کرنا ہے اللہ کے خزم آپ کے پاس زمانے بھر کی ڈگریہ موجود ہوں آپ دنیا کے اندر کسی بھی معاملے کے اندر پی ہیڈی بھی کر لیا ہوں اگر آپ قرآن مجید کی ایک سطر پڑھنا نہیں جانتے اس کو سمجھنا نہیں جانتے اس پر عمل کرنا نہیں جانتے تو دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہیں پھر اسی لئے یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے لئے جہاں پر سننے کے لئے میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کو سننہ چھوڑ دیا اسی طرح ہم کو قرآن مجید ہم اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا اب آئیے تیسری چیز کی طرف میں نے اور آپ نے قرآن مجید کے اندر تدبر و تفکر کرنا چھوڑ دیا غور و فکر کرنا چھوڑ دیا رب نے کیا کہا جی کتاب نانسلنا ہوں علیکہ مبارک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے بڑی بابرکت کتاب ہے وہ بڑی بابرکت کتاب ہے اپنا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو میتوں پر پڑھنے کے لئے یا دلہنگ کے سر پر سے اس کو دور لیکھ جانے کے لئے نہیں نازل کیا بلکہ اللہ نے نازل کیا تو کس منا پر لیت دبرو آیاتی تاکہ اس کی آیات میں تدبر و تفکر کیا جائے تاکہ ان کی آیات میں غور و فکر کیا جائے کہ رب نے کہا پر کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور رب نے کہا پر کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے رب نے کہا پر کن کاموں کے ذریعے نعمتوں والی جنت کے حق دار بننے کا ذریعہ بتایا ہے اور رب نے کہا پر کن کاموں سے بچتے ہوئے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کلام کو ہمارا آپ کے لئے نازل کیا تھا آج اگر ہم ہمارے پاس سننے کا ہی وقت نہیں پڑھنے کا ہی وقت نہیں تو سمجھیں گے کیسے آج اسی لئے امت محمدیہ کی اکثریت زنا کے اندر مبتلا امت محمدیہ کی اکثریت سودخوری کے اندر مبتلا شرک و بدعات کے اندر مبتلا اسی طرح لغویات کے اندر مبتلا نتیجہ کیا ہوا کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح معنومن نہیں سمجھا کہ رب کیا پیغام دینا چاہتا ہے اکثر لوگوں کی بے حیثی کا عالم یہ ہے اللہ انہیں ہدایت دے جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید کے مطالق سمجھنے کے لئے تو کہتے ہیں اگر ہم سنگ لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو عمل کرنا پڑ جائے اللہ اکبر کتنی بے حصی کتنی بے حصی آج ہمارے اندر ہے عثمان بن افان رضی اللہ انہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہتے ہیں لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَنِعْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اگر تم دل پاک ہوتے تم قریب ہی اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہوتے آج ہم اللہ کے کلام سے آسودہ ہیں بیزار ہو کر رہ گئے ہیں بھئی پڑھنے کا ہی وقت نہیں ہے کیوں ہم وقت نکالیں دنیا کے اندر بڑا مقام حاصل کرنا ہے علوم و فنون کے اندر آگے بڑھنا ہے بھائیو کتنا بھی بڑھ لو رب کی نظر میں اس وقت تک تم کامیاب نہیں بن سکتے جب تک تم اس کلام کو نہ پکڑ لو جب تک تم اس کلام کو نہ سمجھ لو تب تک تم اس کلام کے اندر غور و فکر نہ کلو تب تک تم رب کی نظر میں کامیابی والے نہیں بن سکتے اب آئیے چوتی چیز کی طرف جو حضر القرآن کے متعلق وہ یہ کہ ہم اور آپ نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا اب پھر ابتدا سے آئیے جب قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں جب قرآن مجید سمجھنے کا وقت نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے اللہ نے کہا قیمو صلح نماز قائم کرو مسجد ویران ہے اللہ نے کہا کہ شرک سے بیزار ہو جاؤ شرک سے دور ہو جاؤ رب کی وحدانیت کا اقرار کر لو امت محمدیہ کی اکثریت کا معاملہ یہ کہ رب پر ایمان لانے کا دعویہ ماتیں غیروں کے سامنے ٹک رہے ہیں کیوں ہوا یہ نتیجہ کہ قرآن مجید سے بیزاری جو میں نے اور آپ نے اختیار کی یا امت محمدیہ کی اکثریت نے اختیار کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیراہ روی کا شکار بن کر رہ گئی ہے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہودیوں کے متعلق فرمایا وہ یہ ان لوگوں کی مثال ان یہودیوں کی مثال جن پر تورات نازل کی گئی ان کی مثال اس گدے جیسی ہے اس کے اوپر اگر کچھ رکھ بھی دیا جائے تو وہ گدہ گدہ ہی بن کر رہ جائے گا اس کو پتا نہیں سلے گا کہ اس کا اوپر کیا رکھا گیا ہے کیا بوز رکھا گیا ہے اگر آپ کسی گدے کے اوپر صحیح بخاری رکھ دو اسے تو پتا نہیں چلے گا اس کے اوپر کیا رکھا گیا ہے اگر آپ کسی گدے کے اوپر صحیح مسلم رکھ دو اسے تو پتا نہیں چلے گا اس کے پر کیا رکھا گیا ہے کمثل الحمار اگر اس کو عامنے ثم لم يحملوها یعنی ثم لم يعملو بھیها قرآن کے آنے کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا کمثل الحمار گدھے کی معنی وہ بن کر رہ جائے گا جس کے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے پر تورات تو نازل کی گئی تھی لیکن انہوں نے ثم لم يحملو بیہا تورات کو نہ اٹھایا مطلب کیا تھا اس پر عمل نہ کیا اللہ نے کہا کمثل الحمار وہ گدھوں کی معنی دے اللہ اکبر اگر کوئی آج قرآن مجید کو پڑھتا نہیں سمجھتا نہیں یا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حمل نہیں کرتا وہ بھی اس گدھے کی معنی ہو گئے جس کے مطالق اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا اقیم الصلاح کا معاملہ ولا تقرب الزنا کا معاملہ اقیم الصلاح کے ایک مثال دے کر بات آگے لے کر چلو بھائیو ہم نے چھوڑا بھی یہ نمازوں سے بیرہ روی اختیار کی تو کیسی نماز ہے لَوْ أَنَّا نَحْرَنْ بِبَابِ آهَدَكُم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے نیچے سے ایک نہر جاتی ہو يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْ مِنْ خَمْس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال بیان فرمائے وہ یہ کہ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْ مِنْ خَمْس اگر کسی کے گھر کے نیچے سے نہر جاتی ہو اور وہ آدمی اس نہر کے دن میں دن میں پانچ مرتبہ غسل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ حل یا بقادرانہی شئی کیا ایسے آدمی کے جسم پر کسی بھی طرح کا کوئی میل اور کچل باقی رہے گا صحابہ اگرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قَالُوا لَا یا بقادرانہی شئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی بالکل صاف و شفاف ہوگا میل اور کچل سے پاک ہوگا اللہ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس یہی مثال ہے پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت کی اگر کوئی بندہ ان پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے ان کو ان کے عقاد میں باجمعات ادا کرتا ہے خوشو و خضو کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے کو اسی طرح گناہوں سے پاک کر دے گا سبحان اللہ آج میں نے اور آپ نے عمل کو چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرہ روی کا شکار ہم اور آپ بن کے رہ گئے اب آئیے پانچوی چیز قرآن مجید کے مطالق وہ یہ کہ ہم اور آپ نے قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا اگر آج کسی کو بیماری آتی ہے ٹھیک ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کراؤ پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا بحیث ایمان والے کہ آپ اس کلام کو پڑھتے اپنے آپ پر دم کرتے پھر بعد میں دوا کھانے کا یا ہسپیرل کا روک کرتے لیکن آج ہمارا پورا توقل پورا بھروسہ ادویات پر بھر پڑا ہوا ہے کہ میں یہ دوا لوں گا تو ہی مجھے شفا ملے گی ناؤذب اللہ منزالی کبھی سور فاتح کو پڑھ لیا کرتے رب نے سور فاتح کو سور شفا بھی کہا اگر آپ پڑھ کے دم کر لیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کلام کے فضلیت کے چلتے یا اس کلام کے اہمیت کے چلتے آپ کو شفا دے دیتا لیکن ہمارا آپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا آپ نے قرآن مجید سے صحیح معنی میں شفا حاصلنے کی نتیجہ یہ کہ ڈائریک دوا خانوں کا رخ میں اور آپ کر بیٹھے چھٹوی چیز جو قرآن مجید کے متعلق میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا وہ یہ کہ میں نے اور آپ نے یا ہم اور آپ نے قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا اب اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے عمل بھی کر لیتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے وہ یہ کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تم ایک بہترین امت ہو اخرجت للناس جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو کیوں نکالی گئی ہو اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لئے نہیں تعمرونا بالمعروف تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو و تنہون عن المنکر اور برائی سے روکو اسی لئے تم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذمہ داری ڈالی ہے اگر آج ہم کہیں ملازمت کریں تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں کوئی کام ایسا نہ کر دوں جس کے چلتے میرا باس مجھ پر غصہ نہ کر بیٹھے پھر میری اور آپ کی بے ہیسی کا عالم یہ کہ رب نے جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری امت محمدیہ کے ہر فرد پر ڈالی ہے اسے میں اور آپ بیرہ روی کا شکار کر بٹھے چند لوگ ہیں جو اس میدان میں آگے بڑے ہیں اللہ ان کے عمل کو قبول کرے اللہ ان کی کوششوں کو ان کی محنتوں کو قبول کرے لیکن جو میں اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں گے یہ صرف علماء کا کام یا صرف ان کا کام یا ان کا کام ہمارا کام صرف سننا ہے اور عمل کرنا نہیں ہے تو یہ ہمارا آپ کی نادہ نہیں ہے یہ ہمارا آپ کی بے اقفی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذمہ داری ڈالی ہے اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے جس طرح ایک باس ایک مالک ہم سے سؤال کرے گا اگر ہم سے کسی بھی طرح کے کوئی غلطی ہو جائے اسی طرح رب نے بھی ہم سے سؤال کرنا ہے کہ تم نے دعوت و تبلیغ کیوں نہیں کی تم نمازی تھے تو تمہارا باپ نمازی کیوں نہیں تھا تم نمازی تھے تمہارا گھرانا نمازی کیوں نہیں تھا تم دیندار تھے تمہارا گھرانا دیندار کیوں نہیں تھا پہلے اپنے آپ کو سمارنا ہے پھر اپنے گھر والوں کو سمارنا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اس کے بعد اپنے معاشرے کی طرف روک کرنا ہے تاکہ معاشرے میں جو برائیاں اٹھی پڑی ہیں جو فتنے اٹھے پڑے ہیں ان کو روکنا ہے ان کو ختم کرنا ہے ان سے لوگوں کو بچانے کے لئے ترقیبیں نکالنا ہے بھائیو یہ چیزیں ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملے گا کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں اور بہت سی چیزیں ہیں علماء اکرام نے ان چیزوں کو ذکر کیا اب مختصر میں بات ذکر کرتا چلوں معاملہ یہ ہونا چاہے ایمان والوں کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ مومن کون ہے ایمان والوں کی صفات کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرتا ہے کہ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل در جاتے ہیں قوف ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور جب ان کے سامنے رب کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے رب کی آئے تو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے معاملہ کیا ہے کہ ایمان والے کا زیادت ہم ایمانا ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے آج ہم میں سے اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ سور فاتحہ کا ہی ترجمہ نہیں معلوم ایک چیز معلوم امام والا زولین کا ہے آمین کہنا معلوم سور فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم اتنی بے ہیسی کیوں میرے بھائی دنیاوی علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لئے ایسی انگریز ہی ہم اور آپ آج بول رہے ہیں کہ انگریز بھی ہم سے شرما جائے لیکن عربی کا معاملہ سیکھنے سے یا اسے آسودہ میں اور آپ اتنا ہو گئے ہیں کہ اگر کسی سے کہہ بھی دیا جائے کہ بھائی عربی سیکھ لو تاکہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسا نہیں ہو تو کہتا پھر تاکہ بڑی مشکل زبان ہے بڑی مشکل زبان ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے وقت نکل بڑا مشکل ترجمہ اس کا ہے جبکہ رب نے کہا ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لئے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی اسے سمجھنے والا ہے کوئی اسے اپنی شب و روز کا حصہ بنانے والا ہے کوئی اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے کوئی اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر نعمتوں والی جنت کا حق دار بننے والا یہ اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہا ہے این انتم کہاں بھٹک رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں فائین تدھبون کہاں ہم جا رہے ہیں دنیا کی طرف جا رہے ہیں اس کلام کو چھوڑ کر اس کلام کو چھوڑ کر دنیاوی علوم و فرون حاصل کرنے کے لئے بھاگ رہے ہیں یاد رکھو جب تک اس کلام کو نہ پکڑو گے جب تک اس کلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل نہ کرو گے تب تک رب آپ کو کامیابی نہیں دے گا تب تک رب آپ کو خلافت نہیں دے گا ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ آج ہمارے درمیان اکثر لوگوں کا معاملہ یہ کہ بھئی ہمارے پاس خلافت نہیں ہے خلافت ہوتی تو ایسا کر دیتے خلافت ہوتی تو ہم حکومت کر کے ایسے سے تراکیب نکال دے جہاں پر فتنوں کو دبا دیا جاتا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے لئے اور عمل صالح کرنے والوں کے لئے کس بات کا وعدہ رب کر رہا ہے وہ یہ رب تمہیں زمین کے اندر خلافت آتا کرے گا شرطی ہے کہ تم کو ایمان لانا ہوگا شرطی ہے کہ تم کو عمل صالح کرنا ہوگا ایمان کب ہوگا جب اس کلام پر مکمل طرح پر ایمان لائیں گے عمل صالح کب ہوگا جب اس کلام کو مضبوطی سے تھام لیں گے تب میں اور آپ رب کی نظر میں کامیاب بن جائیں گے رب نے کن کاموں کے کرنے کا حکم گیا ان کاموں کو کر لے تو رب کی نظر میں کامیاب گی کا حق میں نے اور آپ نے ادا کر لیا اور نعمتوں والی جنت کے حقدار بھی بن گئے لیکن اگر میں اور رب اس کلام کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا میں اور رب یہ چاہتے ہیں اس کلام کو چھوڑ کر رب ہمیں مقام عطا کرے رب ہمیں رتبہ عطا کرے رب ہمیں عزت دے یاد رکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحن قوم عزن اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جسے رب کائنات نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی فَإِنِ اِبْتَقَيْنِ الْعِزَّةِ اگر ہم عزت کو کسی اور طریقے سے تلاش کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو زلیل کر کے رکھ دیتا بھائیوں مسلمان جب تھے جب مسلمان اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے اگر محب جائزہ لیں تو مسلمان دبے پڑے تھے جب اسلام تھا ہی نہیں جب لوگ گھٹروں کے بل پڑے تھے لیکن جیسے ہی اسلام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پر رہونا شروع ہوا لوگ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لئے لوگوں نے اس کلام کو اپنی شہب و روز کا معاملہ بنا کر اس پر عمل کرنا سمجھنا شروع کر دیا رب نے ان کو فتح حاصل کی اور چند مہینوں کے اندر یا چند سالوں کے اندر مسلمانوں کی حکوم اتا کر رہ گئی معاملہ کیا تھا نتیجہ کیا تھا سبب کیا تھا انہوں نے قرآن مجید کو سننا بھی تھا انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا بھی تھا انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنا بھی تھا اور عمل کرنا بھی تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کامیابی آتا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بلندی آتا کی آج میں اور آپ بھی مسلمان ہے ہمارے آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر بھی میں اور آپ ضلیل اور شواکہ شکار بن کر رہے گئے بھائیو یاد رکھو اس کلام کو پکڑھ لے رب کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ اس کلام کو پکڑھ لے رب آپ کو عزتیں دے گا اس کلام کو پکڑھ لے رب آپ کو بلندیاں عطا کرے گا اس کلام کو چھوڑ دوگے تو زلت بھی آئے گی اس کلام کو چھوڑ دوگے تو نقصان بھی ہوگا اس کلام کو چھوڑ دوگے تو ایمان کے اندر کمی بھی ہوگی اس کلام کو چھوڑ دوگے تو نقصانات بھی زیادہ ہوں گے قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر رب کے پاس آئے آج ہمارے دلوں کے اندر منافقت آج ہمارے دلوں کے اندر بغض و آدابت آج ہمارے دلوں کے اندر منافقت اتنی بھر چکی کینا کپٹ اتنا ہے کہ ہم قرآن سے آسودہ ہیں جب تک میں اور آپ اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لئے کوشش نہیں کریں گے یہ وہ کلام تھا جو لوگوں کے بنجر دلوں کو ترو تازہ کر دے یہ وہ کلام تھا جو لوگوں کو تاریخیوں سے نکال کر رب کی وحدانیت کی طرف لائے جو لوگوں کو نور کی طرف لائے اگر اس کلام کو چھوڑ کر کامیابی کی کوشش یا کامیابی کی تمنع کر کر ہم امید لگا کر بیٹھ جائیں گے تو یہ بے وقوفی کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوگی آخر من اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں الہ اللہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو قرآن مجید سننے کے لئے قاس موقع انعات فرما قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرما قرآن مجید کو سننے کے لئے قاس وقت نکالنے کی توفیق اتا فرما اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرما قرآن مجید کی تعالیمات کو دوسروں تک کوہن جانے کی توفیق اتا فرما میں اس مسجد کے ذمہ داران کا بے حد ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں کہہ پاؤں اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کو جزائے خیر دے آپ تمام کی محنتوں کو اور قد و قابشوں کو قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ